اگراز و مقاصد نہیں تھے کہ میں نے ان سے بات کی تھی کہ اس دور میں اس پورا شوگ دور میں یہاں کوئی سنوائی نہیں ہے سرنکورٹ جیسی جگہ پہ پانی کا کریسز ہے پانی ملتا ہی نہیں بجلی کا بارہ بارہ جنتیں کھٹ ہیں اور اسمطال کی بری حالت ہے ایڈوکیشن سسٹم ہمارا کی کوئی آپ جانتے ہیں آن لائن کلاسز متاثر ہو رہی ہیں میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ان یہ بیسی سے اپنے الیکشن میں وہ ہماری میک خوشات ان کے ساتھ ہیں میں نے کہا تھا کہ ٹھیک الیکشن تو ہو گیا لیکن عمامی مسائل پر تھوڑی سی بات کی تھی آپ میں ان کو اپنی باہر میں ویلکم کرتا ہوں اور میں ان کا شکریہ بھی ذا کرتا ہوں سر بتائیں آپ آج آپ کو یہاں پر انوائٹ کیا گیا ہے تو لوگوں پر لوگوں کیا آپ پر بہت زیادہ امیدیں ہیں تو اس پر آپ بات کریں بہت بہت شکریہ میں سب سے پہلے باہر سیسیشن سورنکورٹ کی ممبر جو سارے سینئر ایڈوکیٹس یہاں پر میرے ساتھ شامل ہیں میں انہوں نے یہاں پر مجھے اس لائک سمجھا یہاں پر انٹریکشن کے لیے بلایا میں ہم سب کا تہے دل سے شکر گزار ہوں جس طرح سے مبزاد صاحب نے ابھی کہا کہ آج بھی اس زمانے میں جب لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں میں سامنے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں مگر ہمارا علاقہ ڈسٹرک پونچ یا پھر سورنکورٹ کی بات کر لیں ہم ابھی بھی بیسک ایمنٹیز جو ہیں وہ لیک کرتے ہیں ابھی بھی جو بیسک سہولیت بیسک فیسلٹیز ہیں جو آج سے پچاس سن پہلے مل جانے چاہیے تھے آج بھی ہو لیں اس وقت اتنا سردی کا موسم ہے اور کس طرح کے حالات سے ہمارے لوگ جو ہے وہ دوچار ہو رہے ہیں سب سے بڑی پریشانی یہاں پہ جو ہے وہ بجلی کی ہے پانی بھی نہیں ہے ابھی لوگ جو ہیں دور دراز ہماری جو ہیں عورتیں بزرگ عورتیں وہ کندوں پہ جو ہے وہ برطر اٹھا کے پانی دور دور لگ لے جاتے ہیں ابھی بھی پانی کی فیسک کئی گاؤں میں نہیں ہیں شہر میں بھی دکت ہے اور ہسپیٹل ہمارے کے یہ حالات ہیں کہ وہ یہاں سے کچھ چھوٹی سی بھی کسی کو کوئی بیماری یہاں البونی تیены یہاں علاج ہو پائے گا یہاں سے ریپ کرنا پڑتا ہے جانا سے پونچ کرنا پڑتا ہے وہاں سے بھی جمعو بھیجنا پڑتے ہیں تو یہ جو بیک فسلٹری ہم بڑی انڈیسٹری کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں آuter سا Storage کی بات نہیں کر رہے ہم بیکش فعال ودا کی پاس ہم وما specific府 لئے آج بھی رونا رو رہا ہے اتنا� فرجزہ کے دھرو ہم سب مل کے کے سرکار سے گزارش کرنا چاہتے ہیں گورنر صاحب سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس علاقے کو ڈسکرمنٹ مات کریں رجوری پونچ پورا کھتا اور خاص طور پر ہمارا علاقہ جو ہے سنونکورٹ وہ ہمیشہ جو ہے اگنور رہا ہے زبدس ڈسکرمنیشن رہی ہے اور ہم کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم تھرڈ کلاس ٹیزنز نہیں ہیں جتنا پونچ کے لوگوں کا رول اس دیش کو کی بیلڈنگ میں اس دیش کو بنانے میں اس ریاست کو بنانے میں شاید اتنا کسی کا نہیں آج بھی ہمارے بارڈر پہ لوگ جو ہیں یہاں پہ اس دیش کے لیے ملک کے لیے لڑے ہیں ہمارے علاقے کی لوگ کس طریقے سے ملٹنسی سے لڑے ہیں تو ہم نے اس ملک کو بنایا ہے اور ہمارے ساتھ یہ ڈسکرمنیشن کہ آج بھی جو ہے بارہ گھنٹے کا کٹ ہو رہا ہے this is unjust unfair discrimination ہے height of discrimination ہے پوری ریاست کے لوگ ملک کے لوگ سننے سرکار سن رہی ہے آپ بتا دیں آپ جواب دیں کہ کسی علاقے میں جس میں آج اس سردی میں سب سے زیادہ سردی ہوتی ہے سرنکوٹ میں بارہ گھنٹے سے زیادہ کٹ ہو رہا ہے اور میرے خیال سے پورے زلہ میں ڈسٹک میں ہو رہا ہے میری کل یہ مطلب کسی بھی civilized society میں آج کے زمانے میں 21 سدی میں یہ میری خیال سے ہم 1947 کی بات کر رہے ہیں کہ بارہ گھنٹے سے زیادہ بیلی کا کٹ ہو رہا ہے اور میری کل چیف انجینئر صاحب جو ایک سو بتی کیوی کے انگرے چیف انجینئر ہیں میری ان سے بھی بات ہوئی بڑی افسوس ہوا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے ایک ڈیڑھ مینہ لگ جائے گا یہ بجلی ٹھیک ہونے میں جمعوں میں اگر چوبیس گھنٹے بجلی ملتی ہے تو پونچ میں بارہ گھنٹے کا کٹ ہو اور ایک سو بتی کی جو لائن ہے اسے ہمیں ایک سو پچاس ایمپیئر صرف بجلی مل رہی ہے پونچ کو میں میں نے کل بھی چیزیں سب سے گزارش کی تھی کہ آپ کم سے کم بیس تیس ایمپیئر اگر ایک سو پچاس کی جگہ ایک سو اسی ایمپیئر ہمیں اگر پونچ کو دے دیں تو ہمارا شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارا لائٹ کٹ بارہ گھنٹے سے کم ہو کے چار پانچ گھنٹے کا کٹ رہ جائے گا لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ان کا جو اٹیچوڈ تھا وہ سیدھا سیدھا تھا کہ پونچ رجوری والے تو تھرڈ کل سٹیزیں نے ان کو ضرورت نہیں ہے تو آج ہماری سٹرانگلی پوری بار اسسیشن کی سورن کورٹ کے لوگوں کی یہ گورنر صاحب سے اپیل ہے چیف سیکریٹری صاحب سے اپیل ہے اور بڑی سٹرانگ میں ہم یہ بات بول رہے ہیں کہ آپ امیجیٹلی ہماری بجلی کو ریسٹور کریں آپ وہاں سے ایمپیئر بجلی کے بڑھائیں اور ہمیں یہاں پر لائٹ دھی جائے اور پانی کے ایشیوز کو لے کے ہسپیٹل کے ایشیوز کو بھی بھی لے کے ایمیجیٹلی کمیٹی بٹھا کے یہ ساٹھ اوٹ کریں اور میری ڈیپٹی کمیشنی صاحب سے بھی اپیل ہے پونچ کہ ہمارے جو ڈیپٹی کمیشنی صاحب کہ انہوں کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا اور مجھے نہیں لگتا انہوں نے سرکار سے بات کیا کوئی چٹھی لکھی ہے کہ ہماری بجلی کا ایشیو ساٹھ اوٹ کیا جائے اور میری ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی فوری طور پہ جو ہے ایڈمنسٹریشن سے جمعوں میں اور سیکریٹریر میں بات کریں کہ یہ ایشیو فٹا فٹ ساٹھ اوٹ ہونے چاہیے نہیں تو خاص طور پہ جو بجلی والا ایمیجیٹ ایشیو ہے اس پہ اگر نہیں ہوگا یہ بارسٹریشن بھی ساری اور سرونکورٹ کو لوگ بھی کٹھے ہوگے سڑکوں پہ آئیں گے اور ہم ایجیٹیشن موڈ پہ اتریں گے اگر یہ ہمارا بجلی کا اگلے تین چار دن کے اندر مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور اس کے علاوہ جو باقی ایشیوز ہیں وہ اسپیٹل ہے پانی ہے سکولز کے ہمارے علات ہیں ایجیوکیشن کے ہیں سڑکوں کے جو علات ہیں اس کو لے کے سرکار کمیٹی بٹھائے یہاں کے ایشیوز پہ غور کرے اگر نہیں ہوگا تو ان ایشیوز کو لے کے بھی آنے والے دنوں میں سرونکوٹ کے جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ اتریں گے اور سرکار کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا میں اسی کے ساتھ ہمارے ایڈوکیٹ مختار ساتھ بھی ہیں ان سے گزارش کروں گا وہ اس کو انکلوٹ کریں ہمارے ینگ لیڈر شاہنواز جوڑری انہوں نے تفصیلا جو بنیادی سہولیات ہیں ہماری جیسے انہوں نے کہا ہمیں بھائی مت فیکٹرییاں دو مت انڈرسٹیاں دو مت کچھ اور دو بنیادی سہولیات یار بنیادی سہولیات پانی بجلی ہسپتال اس سے روشناس کروایا میں آخر میں یہی اپیل کروں گا ہائی اپ سے ال جی گورنمنٹ سے کہ ہماری جو ہیں یہ بنیادی سہولیات جو ہیں پوری کیجئے اس کے بعد میں شاہنواز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے باہر کے ایک شاٹ نوٹس پہ جو ہے اپنا قیمتی وقت نکال کے تو یہاں لوگوں کی مشکلات کو جو ہے وہ ہائی اپس تک پہنچانے کی کوشش کی اور لا آخر میں میں ایک چیز اور کہوں گا کہ اگر جلد سے جلد ایٹ ان ارلیسٹ ہماری خاص کر بجلی کا مسئلہ حال نہ ہوا تو ہمیں ایک ایجیٹیشن موڈ لینا پڑے گا ہم سڑکوں پہ اتر کے ایجیٹیشن کریں گے اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ویسے بھی تھنڈ ہے دوڑیں گے بھگیں ڈنڈے مارے گے ڈنڈے کھائیں گے پتھر مارے گے کم از کم جسم تو گرم ہوگا ڈینکیو ڈینکیو ڈینکیو